ہم نے دو سٹیپس اپلائی کرنی تھے ایک ہم نے ایلوکیشن اپلائی کیا تھا ایک ہم نے اپوشنمنٹ اپلائی کیا تھے ناب آج ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے آج ہم نے ری اپوشنمنٹ اور ایبزورپشن یہ ڈیفز کرنا ہے اور میں پاس پیپر کا کسٹن بھی آپ کو کروانا جس میں ہی چار سٹیپس ایمپلیمنٹ ہو رہے ہوں تو سب سے پہلی بات ایلوکیشن کینلی مجھے بتائیں آپ کیا پڑھا تھا ہم نے ایلوکیشن کیا ہوتا ہے تھوڑا سا میں کیکلی سا ریوائز کر دوں ہم نے سٹارٹ کیا کیا تھے اووریڈز کو کالیگر کرنا کیوں ضروری ہے ہم ہمارے پاس جب کسٹمر آتا ہے تو کسٹمر کے لیے ہمیں پرائیس دیٹیمنٹ کرنا ضروری ہے ہم کسٹمر کے بتا دیں کہ ہم کتنی پرائیس چارج کریں گے ہم کسٹمر کے لیے سایلنگ پرائیس دیٹیمنٹ کرنا ضروری ہے تو اس کے لیے ہمیں پرائیس دیٹیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہماری کسٹ کیا ہے دینی ہم کسٹ میں پرائیس مارکہ مارجن ایڈ کر کے پرائیس دیٹیمنٹ کرلیں گے اب سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ جو کسٹ ہے یہ کسٹ کیسے کالکلیٹ کرتے ہیں بڑا میں نے آپ کے ساتھ سکرین شیئر کی ہے سکرین ادھر آ رہی ہے آپ سب کو سکرین سب کو نظر آ رہی ہے دن ٹھیک ہو گئے آپ تو ہم نے بات کی تھی جناب کل کسٹ کو کالکلیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آئیڈیا ہو جناب ہمارے پاس کسٹ کون کونسی ہے ہمارے پاس دیریکٹ میٹیریل دیریکٹ لیبر اور اوورہیڈز کی کسٹ ہوتی ہے اب بات کی جاری کہ اوورہیڈ کی کسٹ سے اس کو ایسٹی میٹ کرنا بہت ضروری ہے اور بتاوڑ اوورہیڈز ہم کسٹ کیلکلیٹ ہی نکرسے جناب تو اس لیے ہم اوورہیڈز کو کالکلیٹ ضرور کر رہے ہوتے ہیں اگر اوورہیڈز کا ایڈیا نہیں ہوگا ٹوٹل کاؤس نہیں نکلے گی ٹوٹل کاؤس نہیں نکلے گی ہم پرائیس ٹیٹمان نہیں کر سکتے بیسنس چل نہیں سکتا تو اوورہیڈز کا انیلیسز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ہم نے ورکنگ گئے کرنی ہوتی کہ ہمارے پاس جتنی بھی اوورہیڈز ہیں یعنی انڈریکک میٹریدل ہے انڈریکٹ لیبر ہے انڈریکٹ ایکسپنس ہے جسنی بھی ہمارے پاس یہ انڈریکٹ کاؤس ہے ان تماموں کو ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتی ہیں ہم نے ورکنگ کرنی ہوتی ہیں کتنے کتے انگری کیے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے انگری کیے جا رہے ہیں تو بیسلی اس کی یہاں بھی ہم ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ورکن ہی ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ اوورہیڈ جو ہے ایک یونٹ کی کاؤس اندر کتنے شامل کے جائیں یعنی ہمارا بیسک ایم ہے کہ ہم اوورہیڈ کو فائن کر رہے ہیں ہم یہ فائن کرنا چاہتے ہیں ایک یونٹ کو بنانے کے لیے کتنے اوورہیڈ ان کر کے جاتے ہیں ہم یہ ایسٹیمیٹ کر سکیں تاکہ ایک یونٹ کی ٹوٹل کاؤس ہم فائن کر سکیں کہ ایک یونٹ کی میرے پاس ٹوٹل کاؤس کتنی آ رہی ہے تو ٹوٹل کاؤس کے لیے پھر ہم اوورہیڈ کو ایسٹیمیٹ کریں گے اب اوورہیڈ کو ایسٹیمیٹ کیسے کیا جائے گا اس کے لیے پھر ہم نے بات کی تھی کہ ہم اوورہیڈ انیلیسز ایک شیٹ بنائیں گے اوورہیڈ انیلیسز شیٹ ہوگی اس شیٹ کی مدد سے ہم کیا کریں گے overheads کو estimate کریں گے جناب تو اس میں کیا تھا سب سے پہلے ہم mention کر لیں گے ہمارے جتنے بھی departments ہیں departments دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہم نے بات کی تھی ہمارے پاس production cost centers ہوتے ہیں دوسرے ہمارے پاس service cost centers ہوتے ہیں ایک production cost centers ہیں دوسرے ہمارے پاس service cost centers ہیں جناب جو production cost centers ہیں جس میں ہم product بناتے ہیں actually manufacture کی جاری ہوتی ہے اور جو service cost centers ہیں یہ باقی تمام departments کو help provide کر رہے ہوتے ہیں ہمارے service department جو ہوتے ہیں ہمارے production department کو support دے رہتے ہیں help دے رہتے ہیں services provide کر رہے ہوتے اس لئے اس کو service cost centers کا نام دے رہے ہوتے ہیں جناب اچھا جی اب بات یہ ہے تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ estimate کرنا ہے کہ ایک unit کے لئے کتنے overheads incur کی جا رہے ہیں یہ ہم find کرنا چاہتے ہیں ہم یہ calculate کرنا چاہتے ہیں ایک unit کو بنانے کے لئے ہمارے پاس کتنے overheads incur کی جا رہے ہیں یہ بیسکلی ہم یہاں پہ calculate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے پوری company کی جتنے بھی overheads ہیں ان تمام overheads کو ہم نے کہا تھا ہم departments پہلے divide کر لیں گے ہم total cost کو departments پہ divide کریں گے پھر ہر ایک department کی جو cost ہوگی اس department میں بنائے جانے والے units میں ہم absorb کر دیں گے شامل کر دیں گے include کر دیں گے تو ہر ایک department کے لئے جتنے بھی units بنائے جا رہے ہوتے ہیں پھر total cost ہم estimate کریں گے ہر department میں divide کریں گے پھر ہر ایک department کی cost اس department میں بنائے جانے والے units میں ہم absorb کر دیں گے include کر دیں گے ہم اس کو شامل کر رہے ہوں گے اچھا جی اب بات یہ تھی کہ ہم کیسے شامل کرواتے ہیں اس کو اس پر discussion دیں ہماری تو وہ جناب کیسے شامل کریں گے تو اس کے لئے ہم نے کہا تھا سب سے پہلے ہمارا سا step تھا allocation تھوڑا سا میں revise کر دوں ہلکا سا ہلکا سا ایک revise کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں بڑا سوال بھی کرنا ہمارے کے لئے پاس تو میں ایک ہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایک like this سب سے پہلے میں mention کر رہی یہ headings ہیں میرے پاس یہ کیا ہے میرے پاس headings ہیں یہ ہے میرے پاس headings یہ heads آ رہے ہیں میرے پاس یہ میں لکھ رہا ہوں bases کس base پہ یہ heads ہوں گی چلیں گے یہ لکھ رہا ہوں ہے total جو total cost ہوگی میرے پاس then لکھ رہا ہوں میرے پاس allocation means cost belong to a single department ٹھیک ہے اچھے یہ میرے پاس manufacturing department یہ assembly department ہے بیٹا یہ finishing department ہے یہ store department ہے اور یہ maintenance department ہے وہ ہی example لے رہتے ہیں ہم نے کہا ہمارے پاس یہ ایک production department ہے یہ دوسرا production cost center ہے یہ تیسرا production cost center these are the cost centers یہ تین ہمارے پاس production cost centers ہے اور دو میرے پاس production departments ہیں اور دو میرے پاس service cost centers ہیں fine ہی ہوتی ہے وہ اس cost ہم اس سے ایک single department میں ہم پھوٹ کر رہتے ہیں ہم یہیں پھوٹ کر رہا ہوں so this is called allocation اس کے بعد ہم نے بات کی تھی apportionment apportionment کیا ہوتا ہے ایسی cost جو دو یا دو سے زیادہ department سے بلان کرتی ہے اس کو ہمیں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کیسے ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ ہم نے کل بات کر دیتا ہے apportionment کی basis ہوں گی یہ جللی بریف کر رہتا ہوں ہمیں بات کی تھی factory building کی کسی بھی قسم کی گاوز ہے factory building کا rent ہے factory building کی electricity like hitting a bill ہے factory building کی repairing maintenance deposition insurance factory building کی کوئی بھی قسم کی base ہمیشہ floor area جو کہ ہمارے پاس square feet یا اس قسم کی کوئی اور base ہوگی ہمارے پاس تو بہر اس کی base ہمیشہ floor area ہی ہوگی floor area کی base پہ ہم اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوں گے machine view کی کوئی بھی قسم ہے machine کی deposition machine کی insurance machine کی maintenance machine کی کوئی بھی قسم ہے اس کی بھی سمیشہ net book value value of the machines یا اس کو written down value بھی بھولتے ہیں اچھا جی تو یہ ہمیشہ base ہوگی اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کچھ کہ ہمارے پاس stock کی جو cost ہے canteen کی جو cost admin کی جو cost ہے number of employees کی base کچھ یہ internal ہماری جو cost incur ہو رہی ہوتی ہے وہ اسے technical expert کی جو base ہوتی کوئی نگے base ہمیں دی ہوتی relevant اس کی base ہم اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ electricity normally ہم دیکھنے cost per hour کتنے ہمارے پاس electricity power کتنے ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی base ہم cost کو کیا کرتے ہیں divide کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک آپ portion میں اچھا cost جو دو یا دو سے زیادہ department سے belong کر رہی ہے اس cost ہم divide کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ایک example یہ تھی rent تو میں نے کہا rent refactive building کے rent ہے تو rent کو کس base پہ ہم جلائیں گے تو rent ہم نے کہا rent کو floor area کی base پہ یہاں basis میں لکھوں گا میں floor area اس space کا میں f لکھ رہا ہوں تو this is floor area total area total rent کتنا ہے total rent 40,000 suppose تو میں total cost total floor area سوال میں دیا ہوگا total cost total floor area divide کریں گے ہر ایک instructive floor area multiply کریں گے cost divide ہوتی جائے ابھی ہمیں example بھی کریں گے اس پاس اچھا تو divide ہوتی جائے سوپوز یہاں بھی کتنا آرہا ہے 10,000 سوپوز یہاں بھی آرہا ہے بیٹا allocation میں کتنا آرہا ہے سوپوز 8,000 یہاں پھی آرہا ہے furnishing کتنا آرہ سوپوز 2,000 یہاں پھی آرہ divide کریں گے ایسی cost جو دو یا دو سے زیادہ department سے belong کرتی ہے اس cost simple department میں divide کر رہے ہوتی تو allocation میں position کرنے کے بعد ہم total لگا لیں گے تو total کر لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس total کیا آرہ total کہیں آپ total کیا آرہ ہے یہاں پہ 5000 آرہ this is اور یہ 25000 آرہ اور this is 2000 آرہ اور بیٹا this is 8000 and this is 10,000 ٹھیک ہو گیا یہاں تک issue allocation apportionment ہم کر چکے اب آگے چلے لگا ہم یہاں پہ یہاں تک issue بیٹا کون سب clear is it done done اب ہم re-apportionment پہ آتے ہیں what is re-apportionment basically لئے ہم نے کرنا ہے بیٹا ہم نے ہر ایک department کی جو cost ہے اس department میں بنائے جانے وضے units پہ شامل کرنا ہے یعنی production manufacturing department کی جو cost یہاں بھی نظر آ رہی ہے manufacturing کے بھی cost 10,000 تو 10,000 منفقشن department میں جتنے بھی units بن رہے ہیں 10,000 کی cost تمام units میں دیوائیڈ کرنی یعنی شامل کرنی ایبزارب کرنی ہم نے ہر department کی cost اس department میں بنائے جانے ویڈی انٹس میں ہم نے ڈیوائیڈ کرنا انکلوڈ کرنا ہم نے شامل کروانا ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے جناب کہ ہمارے پاس store department ہے store میں باقی department کو چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے سپورٹ کرتا ہیلپ کرتا گوڈز کی ڈیوائیڈ دیتا یہاں تو گوڈز بنتی نہیں کوئی منفیکچرنگ ہوتی نہیں تو لہٰذا یہ store department جو ہے یہ باقی departments کے لئے کام کرتا ہے تو اس کی cost باقی departments ہم کیا کریں گے ڈیوائیڈ کر رہیں گے اس ہمارے پاس جتنی بھی service cost centers ہوتے ہیں اس کی cost کو direct manufacturing cost centers میں اس کو charge کر دیں یعنی کوئی ایسی base ہو جس کی base میں کہ 25000 جناب یہاں سے ختم ہو گئے 25 term میں یہاں سے ختم کر دوں بیٹا this is zero کچھ part میں transfer کر دوں یہاں پہ کچھ پار ہمارے پر store department store department سے اس cost کو ختم کر دوں store department سے اس کو ختم کر کے کچھ part میں اس کو transfer کر دوں کچھ assembly میں کچھ finishing میں ساری costs باقی departments میں transfer کر دوں گا this is called reapportionment apportionment apportionment different طرح ہی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ اس طرح میں main trace کو بھی کروں گا main trace کی ساری costs اٹھا کے production cost centers میں transfer کر دوں گا تو ہمارے پر service cost centers ختم ہو جائیں گے اور مخالی manufacturing cost centers ہی آ جائیں گے دوسرے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے service cost centers سپورٹ دیتے ہیں باقی service cost centers کو بھی زار میں کچھ part manufacturing میں جائے گا کچھ assembly میں جائے کچھ manufacturing میں جا رہا کچھ assembly میں جا رہا کچھ finishing میں جا رہا رہا اور کچھ پار یہاں سے ہمارے پاس service cost centers میں بھی جا رہا رہا اس case میں پھر ہم اگر کچھ اس قسمی جا پیٹرن ہے جو پہلا ہمارے پاس service cost centers جس cost زیادہ ہے اس کو پڑکشن پہ بھی چارج کریں گے اور دوسرا ہمارے پر service cost centers ہوں اس کی cost خالی ہم پڑکشن بھی چارج کریں گے یعنی اس میں کچھ پارٹ میں یہاں بھی شامل کر دو ہزار یہاں آگئے اب کتنا ہوگیا ہمارے پاس یہ مینٹرنس کے department کی کچھ یہ سات ہزار ہوگی اب سات ہزار کو جب میں یہاں سے ختم کروں تو میں جس کہاں transfer کروں گا اس کو صرف میں production cost centers میں ہی transfer کروں گا اس کے علاوہ میں کہیں اور transfer نہیں کر رہا ہوں ایک یہ بھی method ہے ہمارے کر رہے ہوگی ٹھیک ہوگی بات بڑے یہاں یہاں کون سے clear ہوگی اچھا آگے چلتے میں ابھی یہ بات complete نہیں اب ہمارے پاس normally کیا ہوتا ہے یہ normal ہم چیک کرتے ہم ہم اس پر clear کر دوں normally ہوتا ہے کہ number of service departments کتنے service departments ہیں اگر میرے پاس number ہمارے پاس ایک store department تھا ایک maintenance department ہے ایک اور department ہوتا dispatch یا delivery department ہوتا یا کسی بھی اور نام سے ہوتا دو سے زیادہ service cost centers ہوتے میرے پاس ابھی میں ایک حالی کون سے لیئے دو لیئے مہین یہ service cost centers ہیں میٹھا یہ production cost centers ہیں یوں کر لیں چلا یہ دو service cost ہیں گئی دو سے زیادہ ہوتے تو میں repeated distribution میں اپلائے کروں گا وہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جنال کہ 25000 کو پہلے میں کیا کروں گا کچھ manufacturing میں کچھ assembly میں کچھ financing میں transfer کر دوں گا کچھ maintenance میں کچھ کسی اور تیسر department کو transfer کر گا پھر maintenance کو بھی production میں charge کروں گا like یہ کیا ہوگا service cost centers ہوں گے production میں transfer کرتے رہیں گے cost کو باقی service cost centers میں بھی transfer کرتے رہیں گے باقی service cost centers ہوں گے production کو بھی charge کریں گے باقی service cost centers کو charge کریں گے یعنی اس طرح کیوں کہہ لیں service cost centers کی cost کبھی nil نہیں ہوگی جیسے میں نے کہا کہ ابھی میں نے کیا بتایا آپ کو یہ store کی cost ہمارے پاس جو آرہی ہے پہ production cost centers میں transfer کیا ہے اور میں اس کو service میں بھی transfer کی یہاں بھی جو دوسرا میرے پاس جو maintenance department اس کی cost کو خالی مرے production پہ چارج کیا تھا یہ ایک method ہے ہمارے پاس یہ ایک method ہے اس کے سو بھی ہم چلتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو بھی apply کر رہے ہوتے لیکن اگر میرے پاس یہاں پہ ایسا possible ہے تو service cost nil نہیں ہوگی یعنی maintenance department کی cost اگر میں دوبارہ transfer کر رہا ہوں اس کا کچھ part ہے store میں بھی جا رہا ہے store 25 nil ہوگیا to zero ہوگیا تھا store میں بھی cost آج بھی چلتی جائے گی پھر store کی cost کو دوبارہ میں پھر manufacturing assembly میں پھر maintenance میں charge کروں گا maintenance میں cost cost کو پھر یعنی ایک service cost جو ہوگا دوسرے service cost transfer کرے گا اور دوسرے والا جو ہوگا پہلے service cost میں بھی cost transfer کریں گے چلتا جائے گا بار بار cost جو بہت ہی کم رہ جائے گی پھر ہم کیا کریں گے حالی production cost میں cost کو transfer کریں گے ریپیٹی distribution method جو کو نورمالی وہ ہمیں نہیں کہتا ایک بچے سوال ہے service cost service کو base solve کرنے ہی apportionment کے لیے اچھا بچے بچے service cost اچھا بیٹے re apportionment کی definition کے حضر میں اسم بتا دوں آپ کو re apportionment کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے service cost centers ہوتے ہیں جس میں production نہیں ہوتی جو باقی department کو services provide کر رہے ہوتے ہیں جس میں production نہیں ہوتی اس لئے اس کا نام ہے service cost centers تو re apportionment کے ہم transfer کر رہے ہے تو بھار لئے سوال کی نیچر یا نیویت ایسی بنائی ہوتی جو میں بھی ایک پاس سوال کر کر بھی جتھاؤں گا کہ آپ پہلا service cost center میں بھی جارہی ہوتی یعنی production کے cost center جو تینوں ہے اس پہ بھی جارہی ہوگی اور جو remaining service cost center اس پہ بھی cost جا رہی ہوگی جس second service cost center ہوگا اس کی cost just production cost center میں transfer ہو رہی ہوگی normal سوال بنا ہی ایسے ہوتا ہمیں data ہی دیا سوال اگر آپ کے service department دو سے زیادہ ہیں تو بار بار میں ریپیٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک service cost center کو production میں بھی چارج کروں گا دوسرے cost center میں بھی چارج کروں گا پھر دوسرے service cost center کو production میں بھی چارج کریں گے سوال service center میں بھی چلتے جائیں گے بہت ڈیٹیل میں چلی بات لیکن اگر آپ کے number of department ہمارے پاس دو ہی ہے مطلب کی اگر تو ایک ہی ہے تو ایک تو کھالی پڑکشن میں جائے گا دو سے بات کر رہا اگر دو ہی ہیں میرے پاس یہاں میرے پاس دو میتھڈ بات کر لی کہ ہم نے اس کو پڑکشن پہ transfer کر دی اور سب اس پہ transfer کر دی کیسے transfer کیا جناب تو base کو دی بھی سپوز میں base لے لیتا ہوں تو میں base لے کے اس سپوز ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ service cost 1 ہے S1 یہ کسی سے کام کر رہا ہے 50% اس کو service دیتا ہے 20% اس کو service دیتا ہے 15% اس کو service دیتا ہے اور 15% اس کو بھی service دیتا ہمیں data سوال میں دیا ہو رہا ہے کیا کریں گا 25% جو 50% ہو گا کہ transfer ہو گا یعنی 25% ہزار ہے یہاں سے 25% ختم کر دیں گی بیٹا ہے service cost ہندر اب اس کو خود ہی بتایا اس نے کہ cost کیسے کیسے transfer ہو رہی ہے 50% میں کہاں transfer کر دوں گا ہمارے پاس پیلے department میں 50% اس کا کتنا بنے گا 12500 یہاں آجائے گا 20% کتنا بنے گا 5000 یہاں آجائے گا 15% یہاں آجائے گا تو like this یہ data اگر ہمیں سوال میں دیا ہوا ہے تو میں اس کے accordingly اس کو کر لوں گا 50% کتنا بنے گا 12500 آجی 50% then کتنا میرے پاس 20% لے اس کا کتنا آتا 5000 اب 15% لے کیا آتا اس کا 3750 exactly 3750 اور اسی طرح ہمارے پاس 3750 ہم میزے بھی لے لیں گے 3750 تو یہ سبس کاؤس سنٹر نہیں لوگ ہے اس کی کاؤس کو ہم نے باقی دیپارٹمنٹ میں ٹرانسر کر دی ہے اس کی بیس میں دی بھی تھی تو وہ ہم نے ٹرانسر کر دی ہے اب آگیا یہ تو گیا 0 اب آگیا ہمارے پر دوسرا سبس کاؤس سنٹر اس کا ڈیٹا بیٹا ہمیں کیا دیا ہو ہے اس کا ہمیں ڈیٹا جناب کچھ اسٹر سے دیا ہو ہے 50% اس کے لئے ہم کر رہے ہیں 30% اس کے لئے 20% اس کے لئے ڈیٹا ہی ایسا دیا ہے اب ڈیٹا ہی ایسا دیا تو ٹھیک ہم کیا کریں گے 8750 یہاں ہم کریں پسند لے کیا ویلیو آتی جناب 4 3 7 5 ٹھیک ہو گیا 4 3 7 5 یہاں آجائے گا اب اس کا تھرڈی پسند نہیں 2625 ٹھیک ہو گیا جناب اور اب اس کا 20 پسند نہیں پیٹا 175 ایک بچہ بتا رہا ہے کوئی بیٹری کم ہے یہ کیا مسئلہ رہا ہے کہاں یہ بیٹری کم ہے ایک منظر میرے پاس بیٹری ہے 42 بسن ہے اور یہ چارج بھی ہو رہا میرے پاس بیٹری بیٹری چارج بھی ہو الیکٹری میری خیر 20 بسن نہیں بیٹری 20 بسن لیے 17 50 لیں جی اب ہم نے یہاں پہ cost کو re-apportionment بھی کر لیا re-apportionment بھی اس کی بیس پہ ہو گئی ہے جیسے ہم اس کو re-apportion کریں گے ہم re-apportionment کر دی ہم نے تو ہم نے یہاں پہ ساری cost اتھار کی باقی production cost ہم نے ڈرانسفر کر دی اس کو ہمارے پر value آگئی ہم نے re-apportionment کیا بتائیں کیا value آگئی 10,000 ان کو add کریں یہ value یہ value یہ value then assembly 15625 ٹھیک ہوگے بیٹا then اسی ترہ finishing ہری 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 7,500 لیں یہ ہمارے پاس allocation ہوگیا appointment ہوگیا reposition بھی ہوگیا اب بات پہ رہی ہم absorption ہم نے کہا پہلے پوری company کی cost کو پوری بھی سے cost کو تمام department ہم نے divide کر لیا پھر ہم نے کہا جتنے بھی ہمارے پاس service cost کو دوبارہ سے production میں transfer کر دیں کیوں کیونکہ ہمارے پاس manufacturing department ہوتا ہے اس میں units کی production ہوتی service cost centers میں units کی production نہیں ہوتی اس لئے service cost centers کو ختم کیا ہے اس کی cost ساری بھی ساری ہم نے production cost centers میں transfer کر دیں ساری اب ہم نے ہر ایک department کی cost کو units میں شامل کر رہا ہے ایک unit میں ہم نے include کر نا absorb mean شامل کر رہا ہے تو کیسے شامل کیا جائے تو ہم یہ ان departments کے overhead ہیں یہ میرے پاس ہے manufacturing department یہ ہے assembly یہ ہے finishing ایس یہ بیٹھا یہ departments اب ان کی allocation یہ جو آئے میرے پاس اوپر یہ allocation ہو چکی ہے apportionment بھی ہو چکی ہے re apportionment بھی ہو چکی ہے تینوں step ہو چکی ہیں یہ ان departments کے ہمارے پاس budgeted overhead آئے ہیں 26875 manufacturing کا ہے 15625 assembly کا ہے 75 میرے پاس کیا ہے furnishing کا ہے اس کو نام دیتے گے ہم نے overheads کو divide کر لیا ہو ہے تو یہ ہیں budgeted overheads ہم نے ہر جو manufacturing cost کو 1 unit کی cost میں شامل کرنا سمبلے کی cost میں شامل کرنا ہے furnishing کی cost کو بھی absorb کر نا include کر نا شامل کر نا بیٹھا وہ شامل کیسے کروایا جائے اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں بھی میں رکھتا ہوں میں ایک نئی sheet لیتا ہوں اس میں absorption کو clear کرتا ہوں absorption ہوتا ہے ہم یہاں کیا find کرتے overhead absorption rate overhead absorption rate overhead department کے نکال میں اب ہم نے rate نکال جس rate کے درہو overhead ایک unit cost میں شامل کروائے اس کو O A R بولتے burst overhead rate ہم کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہم لیتے ہیں burst overhead company ہمارے پاس ہر ایک department کے overhead کتنے burst overhead divide کرتے ہیں burst activity level کے ساتھ کتنے overhead میں ہمارے پاس اور اس activity level کے اس divide کر ہم ایک rate نکال لیتے ہیں یعنی manufacturing کی مثال ہی لیتے ہیں let's suppose manufacturing 26875 آمار پاس آرہ ہے 26875 یہ manufacturing overhead سے ہے اب اس کی base کیا ہے ہم نے دیکھا کہ manufacturing department میں زیادہ کیا use ہوتا ہے suppose manufacturing میں machine کیا use ہوتا ہے تو میں 1000 machine hours سے divide کروں گا 1000 machine hours سے divide کروں گا تو میرے پہ ایک rate نکلے گا 26.875 per hour اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اچھا بچہ سوال پوچھا یہ AL کیا activity level better جو بھی activity use ہو رہی بھی میں اس پر بات کروں گا تو میں نے کہ اس میں زیادہ machine hours use ہو رہے ہیں تو میں نے بچھوٹ overheads کو بچھوٹ ایک level سے divide کر دیا تو میرے پاس ایک rate آ گیا 26.875 per hour اس کا manufacturing department کے اندر جب machine ایک گھنٹہ چلے گی تو اس department کے overheads کتنے انکر ہو جائیں گے 26.87 اب یہ دیکھ لیں گے ایک unit کو بنانے کے لیے کتنے machine کے hours گھنٹے لگتے ہیں تو یہ 26.875 کو دو سے multiply کر کے اس department کے overheads ہم ایک unit کی cost میں absorb کر لیں گے یعنی میں یہ working کر لوں گا کہ ایک unit کو بنانے کے لئے کتنے machine آوض چاہیے وہ سوال میں بتایا ہوگا کہ ایک unit کو بنانے کے لئے سپوز دو machine لگتے ہیں تو ایک گھنٹے کا rate کیا ہے 26.875 یہ multiply کروں گا یہ اس department کے overheads آ جنگی کس کے ہوں گے manufacturing کے ہوں گے اسی طرح assembly کا بھی کروں گا اسی طرح من finishing کا بھی کروں گا تو higher department کے overheads اس department کی base ہمیں دی جا رہی ہوگی base mean activity level دیا جا رہا ہوگا normally active level ہے کیا یہ جو میں نے بات کی یہاں بھی بیٹا یہ جو میں نے ایک بات کی formula کے اندر کہ ہم burst overheads لیں گے اس burst overheads کو burst active level سے divide کریں اب یہ burst active level کیا ہوتا ہے یہ basis ہوتی سے absorption کی basis ہمارے پاس different basis ہوتی ہیں یہ basis ہمیں normally d ہوتی ہیں absorption کی basis ہمیں idea بھی ہونا چاہئے کہ absorption کی basis کون 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 ہیں ہم overheads کو کیسے absorb کروائیں گے تو ہمارے پاس absorption کی basis normally d ہوتی سوال کے انزر base کیا ہوتا ہم انہے پاس تو base ہمیں normally کون سی base d ہوگی ہم پی اب آپ کو آواز آری بڑھا اچھ ٹھیک ہو گیا تو ہم بات کر دیں یہ بات کر دیں آپ یہ ہاں کہ ہم OAR میں کیا کرتے ہیں budget overheads لیتے ہیں اس کو divide کرتے ہیں budget activity level کے ساتھ ہم OAR کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہر department کے overheads لیں گے اس department کے overheads کتنے ہیں اس overheads کو divide کریں گے اس department کا active level کیا ہے اب activity level کیا ہوتا ہے absorption کے ہمارے پاس کچھ bases ہوتی ہیں اس سے divide کر رہے ہوتے ہیں اب یہ absorption کی bases کون کون سی ہوتی ہیں آپ یہ different bases ہوتی ہیں ہمیں یاد بھی ہونی چاہیئے ہمیں clear ہونی چاہیئے اس کی to total over and sale لیں گے اس کو divide کریں rate پر labor آگے گا اگر اس department میں بنائے جائے ہیں تو units کی base پہ ہم divide کر سکتے ہیں number of units یہ normally bases دی ہوتی ہیں کہ machine عاوض ہیں labor عاوض ہیں number of units ہیں اس سے divide کر رہے ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ bases ہوتی ہیں ہمارے پاس یعنی اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی like cost کی basis پہ بھی ہم اس کو absorb کر رہے ہوتے ہیں تو cost کی basis کون کون سے ہوتی ہیں یعنی اگر یہ چیز نہ دیئی ہوں تو cost کی base پہ بھی absorb کر رہے ہوتے ہیں یعنی کو ڈائریک material cost ایک base ہوتی ہے ہمارے پاس direct labor cost ہوتی بیٹا یہ بھی base ہوتی ہمارے پاس direct labor cost prime cost prime cost بھی base ہو سکتی ہے یہ بھی base ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس full production cost ہو سکتی ہے full production cost تو ہم کیا کریں گے اگر تو ہمیں machine labor labor number of units نہیں ہے تو پھر ہم units پہ ہم عویس کی basis کو divide کر دیں جیسے میں یہاں بھی بات کی سوال کے اندر overhead absorption rate اس کو overhead absorption rate بھی بھولتے اس کو overhead recovery rate بھولتے recover کر رہے ہوتے نہیں یہاں بھی ہم اس کو میک اور نام بھی دیتے ہیں overhead recovery rate overhead recovery rate recover کرتے ہیں overhead اس کی ویس پہ تو میں نے کہا ہم budget overhead جیسے اس department کے budget overhead ہمیں دیئے ڈیوائیڈ کریں گے budget activity level کے ساتھ یعنی budget base کے ساتھ جو بھی activity ہوگیے machine hour دیئے تو machine hour سے divide جیسے labor hour سے divide rate par labor hour آجاتا اس طرح ہمارے پاس یہاں پہ number of units دیئے rate par unit نکل آتا ایک unit میں کتنے آپ کر نام میں دیوائیڈ کر لیے اچھ اس کی base پہ کیسے کریں گے میں آئیڈیا دیتا ہوں آپ کو like for example ہم کیا کریں گے like oar ہم 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 نائے فائنڈ کرنا ہے oar is equal to میں کہا budget overhead divide کریں گے اس budget base کہ لیں یہ budget active level کہ لیں اب manufacturing overhead یا کسی department overhead دیمی کتنے آپ کو چاہ ہزار کمریٹ ہے اب base کے دیمی آپ direct material دیا ہو ہے suppose direct material دیا ہو اب direct material آپ کتنا دیا جا ہے سپوز آپ direct material دیا ہو ہے 40 یا 80,000 کر لیں 80,000 کر دیا ہے اس کو 80,000 سے ہم divide کر لیں گے کریں ڈیوائیڈ 50,000 divide 80,000 کر رہے کیا rate آت ہے جلد یہ ڈیوائیڈ کرنا آپ رہے rate کیا آت ہے 0.625 اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اگر 1 روپیز کا direct material لگے گا تو اس department کو overage کتنے لگیں گے 0.625 overage کر ہو گئے یعنی یہ rate کیا نکلا ہے روپیز 0.625 پر 1 روپی of direct material یوں کیا جاتا درستو اگر ایک روپی کا لگے گا تو اس department coverage کتنے لگیں گے روپی 0.625 کتنے اس department coverage لگ رہے گے اس کو یوں بھی بولا جا سکتا ہے یہ ایک اور کام کر سکتے ہیں ہم 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 کتنے ہے 62.5 percent 62.5 percent of direct material لے لیں گے اس department کے overhead ہمارے پاس نکل آئیں گے اس department کے overhead کتنے ڈیریکٹ material اگر ایک لنکو بنانے کے 50 روپی لگ رہا ہے اس department کے overhead کتنے ہوں گے اس درہ میں لیبر cost دی ہوتی لیبر cost ڈیوائیڈ کرتا پرسنڈی لیبر cost نکلاتا جتنی بھی percent جات پرسنڈی لیبر cost اس درہ پرائیم cost ہوتی direct چیز ڈیریکٹ لیبر ڈیریکٹ پرسنڈی لیبر ڈیریکٹ پرائیم cost آتا ہے تو پرائیم cost میں ڈیوائیڈ کرتا پرسنڈی لیبر cost نکلاتا پھر میں ایک unit کو بنانے کے لیے پرائیم cost نکالتا پرسنڈی جس پرائیم cost سے multiply کرتا ریم اس department کے overhead value dva material cost dva labor cost dva prime cost dva cost سے divide کر لیتے ہیں into 100 کریں گے percentage of that cost نکلائے گا تو پھر ہم برکی کریں کہ unit کو بنانے کے لیبر material کتنا لگ رہا ہے تو پھر ایک unit کو بنانے material لے کے percentage multiply کر کے اس کی cost نکلائے جی جناب یہاں تک کوئی issue بیٹھا concept clear ہے is it done is it clear بیٹھا اچھا میں کیا کرتا ہوں میں سوال جو آپ کو دیا اب کر رہے نا اس پر apply کرتا ہوں اس پر کرا بیٹھا پر میں آپ کو base دے رہا اب آپ نے overhead نکال کے دکھانے overhead میں base دے رہا ہوں یہ budget overhead ہے میں آپ base بتا رہا رہا میں آپ کیا کر رہا میں آپ کو base بیٹھے بیٹھے اب آپ دے رہا ہوں کہ کتنی base use is base میں آپ بتا رہا ہوں یہاں بھی use ہو رہا ہے suppose کر لیں four thousand labor hours یہاں use ہو رہا ہے two thousand machine hours ہے بیٹھا ٹھیک ہے اور یہاں use ہو رہا ہے 50,000 ہوں دیوائیم ٹھیک ی ڈیوائیم ڈیوائیم لگتی ہوں ڈیوائیم ڈیوائیم تو ڈیوائیم کریں گے OER کیسے نکلے گا اس کا OER نکلے گا اس کا OER نکلے گا rate per labor hour rate per machine hour اس کو 100 سے manipulائی کرنا پڑے گا یہاں پہ پہ percentage of the direct mater آوریٹس بتانے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں آپ کو اب ہمارے پاس تین ڈپارپنٹس ہیں چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک یونٹ کو بنانے کے لیے تین لیبر کے عوض لگتے ہیں ٹو پائنٹ فائیو مشین عوض لگتے ہیں ایک یونٹ کو بنانے کے لیے تین سو روپیز کا جاریکٹ مٹیریل لگتا لے نکالیں یار ایک یونٹ کے آوریٹس نکال کے دکھانے ہے باپنے you will calculate hurry up سب رکھائی کریں نہیں یہ بچے نکال کے دکھانے تینوں ڈپارپنٹس کے لگتے ہیں مجھے پہلے نکالیں پہلے ریٹ نکالیں سب کا مینفیکشنگ کا اسمبلی کا فرنشنگ تینوں کو مجھے ریٹ نکال کے دکھائیں ریٹ پار لیبر آور ریٹ پار مشین آور اور پرسنٹ ایج آبتہ ڈریکٹ مٹیریل تینوں کو ریٹ بتائیں جلدی hurry up چھیک ہوگی اب ریٹ کو ملٹیپلائے کریں ریٹ کو جب آپ ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس مانفیکشنگ کے اوبریں سنکھ لیں گے اسمبلی کے فنشنگ تینوں ڈپارٹمنٹس کے اوبریں سنکھ لیں گے پھر آپ نے اوبریں سنجھ ایڈک کے بتانا ہے تینوں کے تینوں کے ٹوٹل اوبریں سنکھ لیں یہ پورٹی فائیو ہنٹ فنشنگ ہے کیسے نکل سکتا ہے ایک ایونٹ کو بنانے کے لیے ٹوٹل مٹیریل کتنا استعمال ہو رہا ٹوٹل اوبریں سنکھ لیں ٹوٹل اوبریں سنکھ لیں ہمارے پاس 45 ہنڈر نہیں خالی 45 ہوگا کیونکہ یہ پندرہ پرسنٹ ہمارے پاس 45 آئے گا 45 آجے گا ہمارے پاس 45 آئے گا ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی آن سے نکلیا آپ نے یہاں تو 45 آیا تو یہاں 45 نکلایا تھا 15% اسمبلی کا کیا کریں گے اسمبلی کا ریٹ کیا نکلا تھا ہمارے پاس 15625 ڈیوائیڈ بے 2000 15625 ڈیوائیڈ بے 2000 2000 سے ڈیوائیڈ کرنا تھا ہمارے پاس تو ریٹ کیا آیا تھا ہمارے پاس ڈیوائیڈ بے ریٹ کیا آیا تھا باگی سب لوگ 15625 ڈیوائیڈ بے 2000 15 15 ڈیوائیڈ بے 15625 ڈیوائیڈ بے 2000 تو میرے پاس یہ ڈیوائیڈ آیا ہے 7.81 بلکل سب یہ 7.81 ڈیوائیڈ اس کا آگیا ہے میرے پاس 10 7.81 اس کا آیا ہے اور 26875 ڈیوائیڈ بے 4000 6.71 اس کا آیا ہے بیٹا 7.2 کرلیں یہ 7.1 کرلیں 78 کریں اور 15% I think so 7500 divide by 50,000 into 15 15% اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے simply کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے اس کے ساتھ ایک value نکلے گی multiply کرنا ہے اس کے ساتھ ایک value نکلے گی multiply کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ ایک value نکلے گی بیٹھا اس کا 15% آگیا یہ ایک 7.81 multiply 2.8 19.5 یہاں پہ آگیا بیٹھا اور یہ 6.718 multiply 3 so 20.15 اس کا آگیا so plus 19.5 plus 45 toh approximately یہ بانتا ہے 84.65 this is the answer بیٹھا class ہاں جی یہاں تک کوئی issue بیٹھا I think آپ سب کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی problem بیٹھا اچھا آپ نے کرنا ہے کیا ہے یا time to کافی ہو گیا ایک question میں آپ آپ کو بتا رہا ہوں سر یہ why calculations toh 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 0.15 آتا ہے یا 300 کا 15% لوگ ہے تو 45 ہی نکلے گا یا 45 اور نہیں آئے گا ٹھیک ہے ابوبا کے بیٹا ہمارے پاس 15% جو ہے ہم نے 300 کا 15% لینا ہے 300 کو جب 15% سے ملٹیپلا کرتے ہیں تو آنسر ہمارے پاس کیا آئے گا وہ 45 ہی آئے گا 4500 نہیں آئے گا پرسنٹیج کو کسی بھی چیز سے ملٹیپلا کرتے ہیں تو اس کو پرسنٹی پہلے ختم کرتے ہیں اچھا جی اپنے آپ نے کرنا کیا یا میں آپ کو کوششن دے رہا ہوں یا ایک تو آپ نے کوششن بینک سے سوال دیکھنا ہے 3.4 کوششن بینک 3.4 یہ آپ نے دیکھنا ہے بس تھوڑا سا گو تھو کرنا میں کرواؤں گا یہ ابھی آپ نے ٹرائے کرنا ہے وہ ٹرائے کیا کرنا ہے آپ نے دار جی شوٹ مست ٹرائے چارہ تو میں سوال دوں آپ کو 3.2 یہ میں نے ابھی کروایا نہیں ہے یہ اسی طرح کو ہوگا یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے 3.2 تو میں سوال آتا سا پہلے کرواؤں گا تو وائے وی آر کلکلیٹنگ ایو آر اچھا سوال موچھا کہ ایو آر ہم نکال کر نہیں وہ اوہ آرے بڑھے ایک ہم نے پر پوری کمپنی کی کاؤس کو دپارٹنٹ میں دیوائیڈ کر لیا پھر ہم نے ساڈیس کو اٹھا کر دوبارہ پڑکیں میں دیوائیڈ کر لیا ہار ایک پوری کمپنی کی آوریڈز کو ہم نے دپارٹنٹ میں دیوائیڈ کر دیا اب ہر ایک دپارٹنٹ کے جو اوہر ہڑٹ ہیں ایک ینٹ کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے اوہر ہڑ ایک ینٹ کی کاؤس کے اندر ہم نے شامل کرنا ہے اس کے بوضис نہیں ابضور کرنا ہے جیسے پڑکنی کا دپارٹنٹ کے اوہر ہڑٹ سے اس کو ایک ینٹ میں کیسے شامل کریں تو اس کے کوئی بیلز ہونہی پڑے گی اس میں کیا استعمال ہوں جارگ ہے ہمشین آور یا لیے بناور اسے دیوائیڈ کریں گے ریٹ نہیں لگر 8 کے تو ہم اس کو ابزارب کریں گے کل پریکٹیکل اگزامپل جب کر کے دکھاؤں نا تو اور آپ کو خیر ہو جائے گا سو ایسا آپ کے ساتھ خیر ہو جائے گا سو ایسا لیے کافی ہے سو انشاءاللہ کالا ہم یہاں سے سٹار کریں گے سو انشاءاللہ ضرور کریں گے سو تھینکیو بری مچ تھینکیو بری مچ سو ایسا لیے کافی ہے